دیکھو عمران تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور اس لیے مجھے تمہارا بہت خیال ہے تم ایسا کرو کہ یہ جو کمبل ہے سارا دن تم اپنے پاس رکھو میں رات کو اسے لے لیا کروں گا چھوٹی سی تو رات ہوتی ہے پھر دن ہوتے ہی تم اسے دوبارہ لے لینا ٹھیک ہے تم میرے بڑے بھائی ہو تم نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا اب آئی گائیں کی باری تم گائیں کا اگلا حصہ رکھو دیکھو یہ کتنی پیاری ہے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں اس کے کان اور سینگ تو دیکھو اللہ تعالی نے اسے کتنا حسن بخشا ہے میں گائیں کا پیچھے والا حصہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں راضی ہوں چلو اب ناریل کا درخ بھی باٹھ لیتے ہیں ایک تو یہ ناریل کا درخ ہوتا اتنا لمبا ہے اور اس پر چڑھنا تو ایک عذاب ہے تم میرے چھوٹے سے بھائی اس پر کیسے چڑھ پاؤ گی ایسا کرتے ہیں کہ تم درخ کا نفلہ ایسا لے لو اب کیا کروں میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو کور کام رکھے گا میں خود ہی کسی نہ کسی طرح اس پر چڑھا کروں گا تینوں چیزیں باٹھ لینے کے بعد ہوا یہ کہ جن کو کمبل امران کے کسی کام نہ آتا رات ڈھلتے ہی کامران اسے فوراں لے لیتا اور آرام سے سوتا امران بیچارہ سارا دن گھائے چڑھاتا اسے چارہ کھلاتا کبھی پانی پلاتا اور کامران مزے سے گھائے کا دودھ دوتا اور پی لیتا ناجل کے طرق پر چڑھتا ناجل توڑ کر کارتا پہلے مزے سے اس کا پانی پیتا اور پھر اسے کھا لیتا اور بیچارہ امران اس کا مو دیکھتا رہتا دونوں بھائیوں کا ہمسایہ اکبر بڑا اقل مند آدمی تھا وہ یہ سب دیکھا کرتا تھا ایک دن اکبر نے امران کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیر تک کچھ چم جاتا رہا رات کو جب کامران سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ کمبل گیلا پڑا ہے اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا یہ کمبل گیلا کیوں ہے یہ کمبل دن کو میرا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں میں نے دیکھا کہ یہ گندہ ہو رہا ہے اس لئے میں نے اسے دھو ڈالا اب یہ سوکھا نہیں تو میں کیا کروں بہت ہی لگ دیا کامران اس رات امران کی طرح سردی سے ٹھٹر تا رہا اب اس نے محسوس کیا کہ امران کے ساتھ اس نے کتنی جاتی کی ہے اس نے دل میں سوچا کہ آئندہ وہ دونوں رات کو مل کر کمبل استعمال کریں گے دوسرے دن جب کامران گائے کا دودھ دھونے لگا تو امران گائے کے موں پر چھڑیا ماننے لگا اور اس کو تنگ کرنے لگا گائے اچھڑنے کونے لگی بردن میں جو دودھ کامران نے دھویا تھا گائے کی دانگ لگنے سے اڑھٹ گیا اب تو کامران بہت چیخا یہ تم کیا کر رہے ہو دیکھو بھائی گائے کا اگلا حصہ تو میرا ہے میں چاہوں تو اسے چھارا کھلاؤں اور چاہوں تو اسے ماروں دیکھو امران اب ہم دونوں اس کو چھارا کھلائے کریں گے اور دونوں اس کا دودھ پییں گے اب تم اسے مارنا بند کرو کامران بہت شرمندہ ہوا اب اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا ناریل پکا تو کامران نے سوچا کہ اس کا مزہ وہ اکیلے ہی اٹھائے یہ سوچ کر کامران درک پر چڑھا اور پکا ہوا ناریل تلاش کرنے لگا اچانک تھک تھک کی آواز کے ساتھ درک ہننے لگا کامران گرتے گرتے بچا کامران نے نیچے دیکھا تو امران کلھاڑا لیے مزے سے درک کٹنے کی کوشش کر رہا تھا کامران بولا ارے تم یہ کیا کر رہے تھے بیٹی بری طرح گرتے گرتے بچا ہوں بوئیا درک کا نشلا حصہ تو میرا ہے میں سوچ رہا ہوں کتنا کاٹ کر لکڑیاں آگ جلانے میں استعمال کروں ارے بھائی ایسے تو درک ختم ہو جائے گا تو ہو جائے میں تو اپنا حصہ استعمال کر رہا ہوں میں جیسے چاہوں اس استعمال کروں اچھا دیکھو بھائی تمہیں اساں مت کرو اس درک پر جتنے ناریل لگے ہیں ہم انہیں آدھ 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 بار کر کھا لیں گے یوں اکبر کی اکلمندی کی وجہ سے امران کو بھی پورا حصہ مل گیا اور کامران کو بھی اپنی زیادتی پر شرمندی کی اٹھانی پڑی یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز میں کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور انصاف سے بٹوارہ کرنا چاہیے ٹھیک mãe